بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ٹائپک اشیئر کرنے والا ہوں وہ بہت ہی امپورٹن ہے اور وہ ہے how to get higher marks and board exams کہ board کے ایکزیم میں کس طرح زیادہ سے زیادہ Marks حاصل کی جائے ہر طرح ویڈرم کی قائل ہوتی ہے کہ وہ امتحان میں زیادہ سے زیادہ Marks حاصل کریں تو یہ رمبر کس طرح حاصل کی جاتی ہے اس کے لئے تیاری کے ساتھ ساتھ کچھ اور بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آج کا ویڈیو اس tips کے بارے میں ہی کہ ایکزیم سے پہل جائے ایکزیم کے نوران کن باتوں کو کرنا ہے اور کن باتوں سے اپنے آپ کو بچھانے کی تو ویڈیو میں آگی چاہتے ہیں یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ جو tips ہیں وہ آپ سے miss نہ ہو جائے اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ hear گئے تو آئیے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں ایکزیم میں ہائی اور محقص دینے کیلئے ان باتوں کا کرنا جاتے ہیں یہ سب سے پہلے کچھ کو بسکس کرتے ہیں تو امتحار میں امتحار کی تیاری برپور ہونی چاہیے اور امتحار کی تیاری اس سال کے سٹارٹ سے ہی خیلو کر دینی چاہیے نہ کہ ہم اس بات کا اتظار کریں کہ چلو جب ایکزیم میں چند ہی دن رہ جائے تو ہم اپنے کتابوں کو نکالیں گے اور اس کی تیاری خیلو کریں گے تو یہ درست علیہ نہیں ہے سٹارٹ سے اپنے تیاری خیلو کریں پریپریشن سٹارٹ کریں اور اس کی لئے ایک پلیننگ ہونی چاہیے پلیننگ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس کو ڈیوائیٹ کریں پری کس کس ٹائم ہم فارے پہ دوسر کاموں سے سٹڈی کی لئے کتنا ٹائم دے سکتے ہیں اس ٹائم کو پلیننگ کے ساتھ ڈیوائیٹ کریں ٹائم ٹیابل بنائیں اور جتنے بھی سبجٹ ہے ہر سبجٹ کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے اتنا ہی ٹائم دے جتنا اس کی لئے درکار ہوتا ہے مطلب کہ جو مشکل سبجٹ ہے وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں اور جو آسان سبجٹ ہے وہ کم وقت بھی ہم اس کو خور کر سکتے ہیں سٹڈی کیلئے جو بہترین اوقات ہیں وہ ہے آدمی نمارنگ ٹائم بھی ہوتا ہے وہ سٹڈی کیلئے بہت مفید ہے کیونکہ سبو سبو انسان کا دماغ ہے وہ فریش ہوتا ہے تو جو یاد کرنے والے مزامین ہیں کس طرح کے سائل سکتے ہیں وہ صبح کی وقت تو اس طرح کرنا بہت مناسب ہے اس کے علاوہ مارے پاس دوسرا ٹائم ہے وہ رات کے اوقت ہے رات کے اوقت خاموشی ہوتی ہے اور دوسری کرتیوں کام کاشی ہو بھی نہیں ہوتی زیادہ سٹڈی کیلئے رات کا اوقت بہترین ہے یہ ڈیکٹڈ کرتا ہے کہ آپ کے ماشروں سے ٹائم اور کسی اندر ہے شوکہ ہم تھیارا ہے تو آپ سو سٹڈی کریں اگر کسی کے پاس شوکہ ہوتا ہے نہ ہو تو رات کا اوقت سٹڈی بھی ہوتا سٹڈی کیلئے سٹڈی کیلئے والا آپ کی جو دیاری ہے اس میں فکتویلٹی اور ریبولیٹی ہونا چاہیے مجھے کہ آپ چار گناتے ہیں آپ پانچ گناتے ہیں کام سٹھتے ہیں تو اس کو روزانہ کی دنیا پر پسکو 1 دن کک کردیا پھلا پھلا تیم دن کک کردیا تو اس طرح پرابل میں کا سکتا ہے تو اپنے کام کو ریگولر تریفے سے مطلب ہے کہ وہ گھر اپنے آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھیں ہر گھنٹے کی دہا سے ہر دن کی دہا سے ہر مند کی دہا سے کہ اس گھنٹے میں میں نے یہ ٹارگٹ پڑھنا ہے اس مہینے میں نے یہ ٹیپٹر پڑھ کرنا ہے اس مہینے میں نے یہ ٹیپٹر پڑھ کرنا ہے تو اپنے آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھیں اور اس ٹارگٹ کو کیوں کرنے کی کوشش کریں اس کی علاوہ جو اہم بات ہے وہ ہے کہ جو سیلیبر سے اس کی مطابق تیاری کریں مطابق کی جو ایکسٹر بڑھ سے وہ اختیر پر پڑھنٹ کے دوران اس سے بریز کریں صرف ٹو دا پوائنٹ جو آپ کا سیلیبر سے اس کی مطابق کام کریں باقی جو ایکسٹر بڑھ سے وہ بھار کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ ایکسٹر کے دوران آپ کی جو پریزنٹیشن ہے جو پیپر کی پریزنٹیشن ہے وہ بہت ہی بلپور ہوئی چاہیے کہ آپ نے جو کام کیا ہے تو کس طرح آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کس طرح وہ پیٹ کرتے ہیں مطلب ہے کہ بعض سکولرز اس کی پڑھائی کم ہوتی ہیں لیکن اس کی پریزنٹیشن بہت ہی عالی ہوتی ہے اس لئے وہ زیادہ مارک رسید کرتے ہیں اور بعض سکولرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صاحبہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سہیدنے میں سے وہ اپنے چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے وہ کم مارکس لیتے ہیں اس کے علاوہ اگزیم کے دوران یا اگزیم سے پہلے جو کام نہیں کرنا چاہیے اگزیم کے خریف پر ہی دن ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کٹھ کریں ایک مہینی کیلئے کم از کم سوشل میڈیا کا استعمال بند کر لیں کیونکہ اگزیم کے جو دن ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا وہ ٹائم رسائے کرتی ہے لہذا اگزیم کے دوران اگزیم کے دوران شکل میڈیا وہ اسے اپنے آپ کو بچائی جی اپنے آپ کو سرم کو سٹڈی پر اپنا کسانٹریشن اور دیان رکھیں اگزیم کے دوران اگزیم کے قریب دن ہیں اگزیم کے دوران بازار کا کھانے سے بحیث دیجئے کیونکہ بازار کے کانونین سے خراب کھانے ہوتے ہیں جس سے بیمار ہونے کا خطشہ ہوتا ہے لہذا سمپل کھائیے اور گھر پر ہی کھائیے جس طرح آپ کو معلوم ہے کیونکہ بیماری ہے لہذا اپنے آپ کو محضور کیجئے سوشل ڈیسٹرز رکھئے مطلب ہے کہ زیادہ جو رشوہ دے جائے ہیں وہ جوبہ دے جائے ہیں ان کی طرف نہ جائے ہیں خدا نہ کریں اگر اگزیم کے قریب بندہ بیمار ہو جائے تو مطلب ہے کہ وہ اگزیم دینے سے رہ جائے ہیں تو لہذا ان باتوں پر ضرور عامل کیا اس کی ادعوہ جو نہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ٹائم پر سونا اور ٹائم پر جائے ہیں اکثر چلما وطانی بات اس طرح کرتے ہیں کہ اگزیم کے دنوں میں مطلب ہے کہ زیادہ سٹڈین کرنے کیلئے وہ اپنی نید کو پورا نہیں کر پاکے جس سے ان میں چٹڑا پر پیدا ہو جاتا ہے سردر کا مکتا ہوتا ہے پھر اور بیماریاں سے جنم دیتی ہیں تو جہاں دا بھرپور نید بھی جائے گا رکھما سرم چھے دن تا چھے گھڑے کا نید ہونا چاہئے تاکہ آپ تر اٹھاتا ہو وہاں نکام کو سہی طریقے سے انجام کو ہو جا سکے کیا گا اس کے علاوہ جو آپ مطلب ہے کہ نماز ایسیم کے قریب نماز اور دلہوں کی کروانے پاک اس پر مطلب ہے کہ صورت کامل کیجئے اپنا پانکورٹ کا نماز پڑھ لیجئے دعا کیجئے اپنے آپ کو دوسری ساتھیوں کو اچھے نمبر آجائے ربی زندہ انواع اس دعا کو بار بار پڑھئے کیونکہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور یاداش بہت اچھی رہتی ہے تو یہ تھے چند ٹاپکس چند ٹیپس اور تجاوید جو میں نے لوگوں کے ساتھ پیش کی امیر ہے آپ کو اچھی رہی ہوں گے اگر ویڈیو اچھا لگی تو آپ نے دوستوں کے ساتھ خیر کہے آپ کو بہت 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 بہت